پنجاب ٹیکس بوک 2013 کا یہ قویسچن ہے جس میں اس طرح سے کہا گیا کہ آپ جو بھی ہمیں پاس لاغریتم کی یعنی جو بھی لاغز کی فارم میں لکھے ہوئے نمبرز ہم نے انہیں جو ہے وہ سم آف لاغریتم کی شکل میں لکھنا ہوگا یعنی پروڈکٹ اگر ہم دیکھیں تو نمبر پروڈکٹ کی فارم میں اور سنگل لاغریتم کی فارم میں ہم نے ان کو سم اور ٹرمز یعنی اگر دیکھیں تو اس وقت ایک ٹرم ہے اور ہم نے اس میں ٹرمز بھی بنانی ہوں گی اور اس کو سم کی شکل میں لکھنا ہوگا تو کیسے لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بات ہم جانتے ہیں جیسے ہم یہاں پر ٹین کی پاور اگر ٹو لیں تو اس کا جواب آتا ہے جی ٹین ملٹیپلائی بٹن یعنی ٹین کو اگر دو دفعہ آپس میں ملٹیپلائی کیا جائے تو ٹین سکوئر جو آجاتا ہے وہ ہمارے پاس ہنڈرڈ کے ایک پالا آجاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر اگر اس کو میں ایکسپنینشل فارم میں لکھنا چاہوں تو میں کیسے لکھوں گا میں لکھوں گا جی سوری ایکسپنینشل فارم سے اگر میں اسے لاغریتمک فارم میں لکھنا چاہوں تو میں لکھوں گا جی لاغ آف ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو دا بیس ٹین یعنی اور یہاں پر ٹو یعنی ٹین کی پاور ٹو لینے سے جواب ہنڈرڈ آتا ہے ٹھیک اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس ٹو کو یہاں پر بریک کر دوں میں اسے لکھوں کہ لاغ ون ہنڈرڈ ٹھیک ہے بیس ٹین اور اسے میں لکھ دیتا ہوں ون پلس ون ٹھیک اب دیکھیں کہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے یہ بات سمجھیں کہ ٹین ریسو دی پاور ون جو ہے یہ کس کے ایکوال ہوتا ہے جی ٹین کے ہی ایکوال ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کی لاغ ریتمک فارم دیکھنا چاہے تو میں یوں کہوں گا کہ لاغ آف ٹین تو دہ بیس ٹین اس کا جواب کیا آئے گا یعنی یہ پراپرٹی ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی لاغ اسی نمبر پر جس پہ اس کی بیس ٹی فائنڈ کی گئی ہے اس کا لاغ لیا جائے تو آنسر ون آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یعنی ہم ٹین کی پاور اگر بن لیں تو ہمارا ٹین جواب آئے گا تو یہاں پر اگر میں سیستہ لکھ دوں لاغ آف ہنڈرڈ ٹو دہ بیس ٹین تو ون جو ہے اکول ٹو آجے کا لاغ آف ٹین ٹو دہ بیس ٹین اب دیکھیں یہاں پر میں ایک بات کا اور بھی خیال رکھتا ہوں یہاں پر میں فائیف ٹو دہ بیس فائیف بھی لکھ سکتا تھا لیکن یہاں پر چونکہ برابر کا بھی سمبل آ رہا ہے اور بیس ٹین ہے تو میں تمام بیسس ایک ہی رکھ رہا ہوں تاکہ ہم ذہنے کمپیر کر سکتا ہوں اسی طرح لاغ آف ٹین ٹو دہ بیس ٹین لکھتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہنڈرڈ ہے اس کو اگر میں بریکر کے لکھوں تو میں کیسے لکھ سکتا ہوں جی میں اسے لکھ سکتا ہوں لاغ آف ٹین ملٹی پلائے بیٹ ٹین اور ٹو دہ بیس ٹین جو کہ ہم نے دیکھا ایک ورڈ بنا کہ اس کے لاغ آف ٹین ٹو دہ بیس ٹین کے اور پلس پھر لاغ آف ٹین ٹو دہ بیس ٹین کے اب یہ بلکل برابر ہے یعنی اسی بات کو اگر میں پھر فسٹ لاغ سے زمبل کروں لاغ آف لاغریتھم سے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نمبر ہے ام ٹھیک ہے اور این جو کہ ملٹی پلائے ہو رہے تھے جیسے ٹین اور ٹین ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اور بیس ہم رکھ لیتے ہیں جی جس پہ یہ ڈیفائنڈ ہو سکتے ہیں یہاں پہ چونکہ بیس اگر میں یہاں 5 لکھنا ہوں تو یہاں بھی 5 5 آ سکتی ہے جن جس جس بیس پہ ہم اس کو ڈیفائنڈ کر رہے ہیں یہاں بیس ہم وہ منشن کر سکتے ہیں بیس ہم سیم لکھیں گے چونکہ پھر بات ہماری جو ہے وہ زیادہ کنوے ہو جائے گی اس طرح سمجھو لکھیں گے پھر لاغ آف ایم تو دہ بیس اے پلس لاغ آف این تو دہ بیس اے یعنی بلکل اس بات کو میں نے پھر اس طرح سے شو کیا تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فرسٹ لاغ لاغ رہی تھا اب اسی پروپٹی کو اگر میں اس قویشن کے لیے اپلائے کروں تو میں اس کو اس طرح سے لکھ سکتا ہوں کہ لاغ آف یعنی آپ اگر میں ٹو اور ٹری کو چلیں پہلے میں ٹو اور ٹری کو پروڈک کی شیپ میں رہنے دیتا ہوں اور پھر پلس لاغ آف فائف ٹھیک ہے یعنی میں نے دو دو کے لیے اس کو اپلائے کیا پہلے ٹری اور ٹو اور ٹری کا پروڈک ایز ایز رہنے دیا یعنی یہاں پر میں نے فسٹ لاغ کے مطابق ان کو دو ٹرمز میں لکھا پھر اس پر پچھوں کہ یہ پروڈک کی شیپ میں پھر میں اسے لکھ سکتا ہوں لاغ آف ٹو پلس لاغ آف ٹری اور پلس لاغ آف جو کہ آوریڈی آئی رہا تھا ساتھ ساتھ میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے سمجھا کہ ہمارے پاس جو کوسچن تھا جو کہ سنگل لاغ ریتھم کی فارم میں تھا میں نے اسے جو ہے وہ کنورٹ کیا ایک ٹرمز کی شکل میں سم کی شکل میں ٹھیک ہے اور اور یہاں پر یہ کوسچن رائز کر سکتے تھے ہم کی یہاں میں پلس اگر ہم کہہ رہے ہیں تو کیا ملٹیپلائے نہیں کر سکتے تو جی بلکل نہیں اگر آپ دیکھیں ون ملٹیپلائے بھی ون کیا جائے تو ون آتا ٹو نہیں آتا ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر مائنس کیا جائے تو ون مائنس ون زیرو آتا ٹو نہیں آتا ون ڈیوائیڈڈ بھی ون کیا جائے اگر ہم اپلائے کریں تو بلکل اسی طرح اس کو ایک دفعہ ہم ریوائز کرتے ہیں کہ پہلے چلیں میں اب سیون اور ٹین پر اپلائے کرتا ہوں ٹھیک یعنی میں اصلا سے لکھتا ہوں کہ میرے پاس جو نمبر ہے بلکہ ٹین اور ٹھیک ہم بریکٹ میں کلوز کرتے ہیں تو ہم یوں بریکٹ رول کے مطابق چلیں گے یعنی بورٹ ماس رول کے مطابق تو اس میں پہلے لاغ سیون آئے گا پلس لاغ ٹین ملٹی پلائے بائی تھری آجائے گا یعنی ہم نے یہ بات دیکھی کہ اس پہ آپ جسہ مرضی اس کو بریکٹ اپ کریں اس پہ فرسٹ لاغ اپلائے کریں ہمارا جواب وہی آئے گا یعنی لاغ سیون اب اس کو اگر میں لکھتا ہوں تو یہ لاغ ٹین پلس لاغ تھری آتا ہے یعنی اس طرح بھی جواب اور اگر ہم پہلے لاغ ہمیں ایک جیسے ہی آتا چونکہ سم میں ہم جانتے ہیں کمیٹریٹیو پروپرٹی اور ایسیسیوٹیو پروپرٹی دونوں ہولڈ کرتی ہیں اسی طرح اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فرس کریں ہمارا جو کوسچن ہے وہ اس طرح سے کہ اگر نمبر جو ہیں وہ سم کی شکل میں لکھے ہوئے ہوں تو واپس ہم نے اگر پروڈک کی شکل میں لانا ہو یہ سنگل لاغ ریتم کی شیپ میں لانا ہو تو کیسے لائیں دیکھیں ابھی میں نے آپ کا ایک بات بتائی کہ لاغ ایم ملٹی پلائب ہے اور بیس اے پہ یہ کس کے ایک پل ہوتا جی یہ ایک پل ٹو ہوتا ہے لاغ ایم ٹو دہ بیس اے پلس لاغ این ٹو دہ بیس اے ٹھیک ہے یعنی اب میں یہ چونکہ دونوں سائیڈیں برابر ہیں تو میں لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ سائیڈ پہ کنورٹ کر سکتا تو میں یہاں پہ یوں کرتا ہوں چونکہ بریکٹ رولز کے مطابق بریکٹ پہ لے سال ہوتی ہیں تو لاغ ا پلس لاغ بی ہم اسی طرح رہنے دیتے ہیں اور یہ جو میں پاس بریکٹ میں ان کو ہم سنگل لاغ کی شیپ میں لکھیں یعنی میں یہ لکھوں گا میں لاغ سی ملٹی پلائبائی دی ٹھیک ہے جیسے ایم ملٹی پلائب ہے یہاں پہ بیس منشن نہیں ہے اس میں انڈرسٹرود بات ہے کہ اس لاغ کی بیس کیا جی ٹین ہے ٹھیک ہے یعنی یہ بیس ٹین والے جو لاغ ہوتے ہیں چونکہ نارملی ہم انہی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ان کی بیس ہم منشن نہیں کرتے تو یہ ہمارے پاس اب ہم اگر فرسٹ روپ اپلائے کر لیں ٹھیک ہے دو دو کے حساب سم چلتے ہیں ان کو ہم اے پلس یعنی جو لاغ میں دو ٹرمز سنگل لاغ کی شکل میں لکھ دیا پھر پھر اسی طرح یہاں پہ لاغ سی ملٹی پلائے بڈی آجے گا پھر پلس لاغ ام آجے گا اور اب اسی طرح پھر انہیں کمبائن کرتے ہیں یعنی اب ہم انہیں لکھ دیں گے تمام کو کمبائن کر لکھ رہا ہوں یعنی a ملٹی پلائے بی ملٹی پلائے بی ملٹی پلائے بی ڈی اور ملٹی پلائے بی ام ہم سا بھی اس کو ڈیریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سنگل لاغ کی شیپ میں آگیا آنسر اسی طرح اگر ہم اس قویشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بلکل اسی طرح کہ لاغ ٹوئنٹی ون ملٹی پلائے بی فائف اب اگر آپ سے ایک آجائے کہ آپ سنگل لاغ کی شیپ میں لکھیں تو بس آپ اس تا لکھیں گے اور اگر اگر اس کو سالف کرنا ہو ٹھیک ہے یعنی آپ اس کو آپ کے پاس دو طریقے ہیں ایک تو یہ تھا کہ آپ لاغ لاغ لے لیتے یہاں پر ٹھیک ہے اس کی الگ اس کی الگ فائنڈ کرتے اور ان کو ایڈ کر لیتے دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ ملٹی پلائے کر لیتے ٹوئنٹی ون کو فائیو سا ملٹی پلائے تو ون ہندر فائیو بنتا اور ون ہندر فائیو کبھی آپ لاغ لے لیں تو یہ دونوں آنسر جو آئیں گے آپ کے پاس اگر فرض کریں یہ ہمارے پاس لیفٹ ہند سائیڈ تو یہ ہمارے پاس رائٹ ہند سائیڈ ہے دونوں کے آنسر ہمارے جیسے آئیں گے یعنی ہم یہ بھی اس طرح سے بھی دیکھتے کہ اگر ہم توڑ توڑ کے لاغ لیں یا مکمل جو پروڈیکٹ ہے اس کا لاغ لیں دونوں صورتوں میں جواب ایک برابر آتا ہے